بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ میرا خیال ہے کہ دو تین دن کے گیپ کے بعد آپ سے ملقات ہو رہی ہے کیونکہ ایک تو طبعہ صحیح نہیں تھی فاطمہ کی بھی طبعہ صحیح نہیں ہے ابھی تک اس کو بخار ہے اگلہ خراب ہے اور اس کے اببہ کی بھی طبعہ خراب ہو گئی ہے اس سے پہلے ایک چیز کیکپ پہ آنے سے پہلے ایک چیز کہتے چلوں گا کہ ایک صاحب نے ریکوست کری ہے میرے واتس اپ پہ کہ خالد ولید صاحب ہیں جو لاہور سے تھوڑا سا دور گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کے جو لیفٹ حصہ ہے وہ فالچ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو میری تمام دوستوں سے تمام بہنوں سے ریکوست ہے کہ خالد ولید صاحب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور جلدی وہ ستیاب ہو جائے آجاتا ہوں جی صبح آج آسٹریلیا کے جو ٹیسٹ میچ ہوئے وہ بلکل نہیں دیکھا سچی بات ہے کہ دیکھا نہیں تو اس پہ بات نہیں کروں یہ ضرور پتر چلے لگے پیچارہ اٹھیں اور اس میں شاید بیٹنگ کر رہا ہے بیس ستر اباؤ سیونٹی تو میرے خیال ہے کل اگر آج کیونکہ موبائل پر میں اچاند نہیں رہتا کل اگر وہ آیا تو کل اس پہ بات کروں گا ابھی ایک دیرے گنگے بعد ساؤتھ افیقہ کا ٹیسٹ میچ شروع ہو جائے تو اس پہ انشاءاللہ ضرور بات کروں گا رات میں کل جو ایک اس کی ویڈیو دیکھی پچ کی جس طرح ناسر حسین اور مائک اتھرٹن بات کر رہے تھے اور جو پچ کی حالت دیکھی میرے خیال ہے جو بھی کپتان ٹوز جدے گا وہ بالنگ ہی کرے گا لیکن جو چوتھی باری ہوگی اس پچ پہ بہت ڈینجرس ہوگی میرے خیال ہے فاہد مولر کی موجے ہوگی اسپیشلی یہ میچ ہوگا اینڈرسن ورسیس جو ساؤتھ افیقن بولر میرے خیال ہے دونوں کی آخری آخری میچز ہوں گے نام میں بھول نہ ہوں نام میرے ذہن میں نہیں ہے جو بھی انڈیا ٹور پہ بھی کھیلاتا دیکھیں عجیب ہے اصل میں آج جو صبح سے کام کیا ہے وہ دوہزار انیس کی ٹی ٹوینٹی کی ٹیم بنانے کیلئے کام کیا ہے اس پہ بہت زیادہ زہن تھا تو زہن اگر نام یاد آئے گا تو بیٹھ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو آج ہے تو جی دوہزار انیس کی ٹی ٹوینٹی ٹیم آج بنائی ہے کیونکہ موسم بہت تھنڈ ہے بہت شدید تھنڈ ہے لاور میں اور اگر آپ دیکھ رہے ہوگے حالات کیا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا اس میں میں نے دو چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ میں نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ ایک ون سیونٹی فائی پلس رنز چاہے پہلی باری میں ہو چاہے دوسری باری میں آپ چیز کرے ہو کیونکہ اس میں ایک دو نام جو ہے ایسے تھے جو میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہے لیکن انفورچنیٹ کی وہ بہار ہوئے ہوئے ہیں لیکن میں ان کے نام لینا ضرور پسند کروں گا میں نے جو دو اوپنر بنائے اس سے پہلے میں نام لے دیتا ہوں آپ کو کہ میرے پاس جو نام تھے ڈکاوک بھی تھا روہیت شرما تھا مسٹر سکسر فرنچ جو مجھے بہت پسند ہے تی ٹوئنٹی کے لحاظ سے میری نظر میں فرنچ نے جو ابھی ان انزیا کھیلی ہے وہ بہت بہت زیادہ اچھی کھیلی ہے وارنر ہے اور بابر آزم تو ان دو ان پانچ میں سے میں نے سلیٹ کرا ہے بابر آزم یہ نہیں کہ وہ پاکستانی ہے کسی نہیں اس میں ایک چیز اور اٹ کرتا چلوں کہ وہ ورڈ ٹوئنٹی میں نمبروانے یہ وجہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے جو آسٹریلیا میں بھی دو پچاس کریں اس کی وجہ سے میں نے اس کا نام اس میں ڈالا ہے اور زیادہ اچھا کب ہو جائے گا جب دوسری باری میں چیز کرنا ہو رن ایک سو سترن ایک سو پچھترن اور وہ میٹ ویننگ انس کے لئے ابھی تک کھیلی نہیں ہے انفورچنیٹلی یہ کہتا چاہوں کوئی پاکستانی بھائی گرا نام آنے وارنر اور بابر آزم یہ میرے دو اپنر ہیں نمبر تین کے لئے دو ہی نام آ رہے تھے مطلب دو نہیں تین لبوشن ابھی آیا نہیں ہے اسمیت ہے اور وان آف اور ٹائم مطلب میں خال ہے کہ وہ تو اس کے بعد کے ٹیم ابھی کوئی بھی نہیں بن سکتی ویڈاٹ کھولی مسٹر پروفیشنل تو آل گووید اس میں کوئی پوچھنے والی بھاتت ہی نہیں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں ویڈاٹ اویس لی نمبر چار پہ ذرا سا تھا لیکن یہاں پہ میں نے مطلب تھوڑا سا فیور کر رہے کہ مائنڈ کیم جو چلتا جن کا مائنڈ زیادہ چلتا ہے اس بندے کو فیور کر رہا ہے ڈوپلیسس ایئر بھی تھا ایئر کی پرفارمنس اچھی تھی لیکن آل گووید مورگن کیونکہ وہ کیپٹنسی بھی کر رہا ہے اور اچھے دنس کھلتا ہے پلس اس کا اسٹریکٹ ریٹ بہت اچھا ہے تو آل گووید مورگن اور مورگن کو میں نے کپتان بھی چنا ہے اس میں میں نے ویڈاٹ کو نہیں چنا اس میں میں نے مورگن کو کپتان چنا ہے پانچ نمبر پہ بڑا سا بڑا مطلب دو ہی اس میں میری نظر میں ہوتی میچ کے دونوں میں زیادہ فرق نہیں تھا لیکن یہاں پہ میں نے اس کو وکٹ کیپنگ کا فائدہ دیا آپ سوچیں گے اس میں ڈکاؤک بھی تھا بٹلر بھی ہے اور میکسویل بھی ہے تو آل گووید بٹلر کیونکہ وہ اس کے جو سکوپ شوٹ ہیں ریورس ہیں اور پلس جس طرح سٹریک کیٹر ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ الگ ہوئے بٹلر نمبر چھے سلوٹ جو ہیں دیکھیں اس میں میں نے نام بتا رہا ہوں پہلے آچھا ہے آپ بھی بین سٹوک ہولڈر نیچم پولار یہ چار نام ایسے لگے تھے مجھے جو آل لاؤنڈر بھی ہے پلس بہت بڑیہ ان کی پرفارمس ہے آپ کا کیا خیال ہے کس کو چننا چاہیے جی بلکل صحیح کہ آپ نے آل لاؤنڈر بھولار جس میں میں ابھی وہ انڈیا میں کھلیا اور پلس جس طرح وہ کھلتا آرہا ہے ڈیفرنٹ پچیس پہ یہ نہیں کہ ایسیا میں ڈیفرنٹ پچیس پہ جس طرح میں نے بھابر کو آسٹریلیا میں رنس کرنے کا ایڈوانٹیج دیا اسی طرح پولار کو ایشیا میں بھی رنس کرنے کا آل لاؤنڈر اس پہ بین سٹوک تو ہے آرہی لیفٹ آم سپینر اور پلس بیٹسپن بھی سیٹنر نیوزیلیڈ کا اس کو ہائٹ کبرا ایڈوانٹیج ہے اور وہ نیا بھول بھی کرتا ہے لیکن میں جاؤں گا جدے جدی ساتھ کیونکہ جدے جد نیا بھول بھی کرتا ہے فیلڈر بہت بلینٹ ہے ٹی ٹوئنٹی میں فرنلنگ بہت کاؤنٹ ہوتی ہے پلس بیٹسپن بھی بہت اچھا ہے اگر تین چار آؤٹ ہو جاتے ہیں تو جا کے فستہ بھی ہے جس کو ہم بھولتے ہیں بیٹنگ کرنا آتا تو جنی جا کے ساتھ جمعہ آٹھ نمبر پہ میرے خیال یونانیموس میری چوائس راشد خان لیگس میں لیکن اس وقت جو ٹی ٹوئنٹی میں جو راشد خان بولنگ کر رہا ہے اس سے بڑیا کوئی بھی بول نہیں کر رہا ہے نمبر نو پہ جی آجاتا ہے فاد بولر اس میں آمیر کا بھی نام ہے بول بھی ہے عبادہ بھی ہے مطلب اس میں یہ دیکھنا تھا کہ اچھا ہاں یاد آگیا فیلنگر وہ جو میں ٹیس میچ کی بات کرتا ہے انڈرسن ورسی فیلنگر کا مقابلہ ہوگا دیکھیں ابھی فاظ بولا کے نام دیکھیں تو یاد آگیا آل گو تین میرے فاظ بولر مچل سٹارک آل لاؤنڈر مدلگ آل لاؤنڈر میں بیٹنگ کے سافت نہیں کہنا کسی بھی ٹائم آئے آؤٹ کر دیکھ چاہے پہلے نیا آور میں پہلے دوسرے تیسرے آور میں پلس دس وی آر آور میں آئے 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 یہ مچل سٹارک کی کولیٹی ہے اسی طرح وہ ون دے میں بھی اور ٹیس میں آئے اسی لئے میں بھولتا اسی طرح میرا دس بھولتا اس کا نام ہے بھولتا وہ بھولتا اللہ اللہ تعالی اس کو صحت دے کیونکہ ابھی اس کا وی میری خواہش ہے اس ہی میں دیکھوں کیونکہ ہمارے ملک میں ایک دو بندوں نے بھول بھولتا کہ وہ واپس نہیں آسکتا تو میں اس ٹائم پہ بھی یوٹیوب چینل پر کہتا کہ بھومرا آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو فٹنس دے اور جس سرہ وہ آیا اسی طرح آپ بال کرے تو میں دیکھوں گا جتنے بڑے بڑے بیٹسمنٹ بنے رہے ہیں اسکر وہ کس سرہ ٹیکل کرتے ہیں اس کو اسپیشلی آسٹریلیا سیریز میں تو یہ اپنے نو اور دس اور گیاروہ بولر میں نے جو چنا ہے وہ آرچر جو پھر آرچر کیونکہ ہائٹ بھی ہے پلس پیس ہے دیکھیں تی ٹوئنٹی میں یا تو آپ کو پاس آپ کو وہ بولر لینے چاہیے جو سلو ورن اچھی مارتے ہو بھومرا آپ کے پاس ہے یورکرز بھی اچھی مارتا ہے سلو ورن بھی کرتا ہے ملچل سٹاک یورکرز بھی اچھی مارتا ہے جو پھر آرچر جو ہے اس کی سلو ورن بھی اچھی ہے پلس اس کا جو پیس ہے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ بیٹسمنٹ کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے تو یہ میرے گیارہ ہیں جناب ہو سکتا ہے شاید آپ اگری کرے یا نہ کریں میرے چینل کو سبسکر کریں انشاءاللہ یہ ٹیس میچ دونوں جب تیسرے دن پہنچیں گے تو انشاءاللہ تیس میچ کی بھی ٹیم بناوں گا اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے عبدالباسد علی کی طرف سے السلام علیکم موسیقی